اسلام علیکم دوستو آپ کو پارٹ ٹو دکھائیں گے اویلی کا اور کافی لوگ نے میرے اویلی کے جو لکیشن کافی پسند کی شکریہ ان کا اور ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے میرا چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو دل سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں تو آئے ناظرین آج آپ کو ہم اویلی کا پارٹ دکھائیں گے جو اس میں بقایا حصہ رہ گیا تھا جہاں جو راجہ تھا اس کے جو سواری جس پہ کرتا تھا وہ جگہ دکھائی جائے گی اور کافی جگہ پڑی تکایا جو نہیں دکھائی گی تک اسی وجہ سے آج پھر ہم دکھائیں گے آپ کو تو آئے ناظرین ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوایلی کے پارٹ دو میں آپ کو جو لوکیشن رہ گئی تھی وہ دکھا رہے ہیں تو یہ جو سامنے یہ امارت ہے اس کے اندر جو انہاج بغیرہ رکھتے تھے یہ وہ امارت ہے راجہ مہراجہ کی تو یہ حصہ جو ان کا جو تھا جس جگہ پہ جو راجہ اپنے شینکوں کو لبار بازی سکھاتا تھا تو یہ والا وہ حصہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت اس میں جنگلات بنا ہوا ہے بہت زخط وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو کافی کچھ تھا ادھر تو تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو ایک اور جگہ دکھائیں گے آگے ایک میدان ہوگا وہ دکھاتے ہیں آپ لوگ کو یہ والا جو میدان ہے اس جگہ پہ اس کی رانیاں تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی جو ٹوٹا پوٹا پڑا سبھی کچھ اس میدان کے اندر کبھی بہت خوبصورت سا حویلی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا تھا اس کے اندر پھول پودے بغیرہ لگے ہوئے تھے تو یہ ساتھ حویلی والا حصہ شروع ہو جاتا ہے جس کا پہلی ویڈیو میں نے آپ کو ذکر بھی کیا تھا تو اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی تھی جو پہلی ویڈیو میں نہیں دکھائی گئی تھی اور آپ کو وہ بھی جگہ دکھائی جائے گی جس جگہ پہ جو راجہ کا سونا بغیرہ رکھا گیا تھا جس جگہ پہ آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں وہ والی جگہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تہہ کھانے والا حصہ تھا ابھی تو اس جگہ پہ جا کے دکھاتے ہیں تو دوستو وہ ایک جیسے کوئی سرنگ بغیرہ تھی انہوں نے بند کر دی تھی یہ والی سرنگ اس کے اندر سونا بغیرہ پھینک دیا جاتا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سے پکا کیا ہوا ہے یہ اس کے نیچے تھا وہ سرنگ یہ والی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی پٹڑی اس کے نیچے وہ سرنگ ہے دونوں طرف سے بند کی گئی ہے تو یہ ساتھ میں وہ تیخانہ آ گیا جس کے اندر قیدی کو رکھا جاتا تھا تو آپ کو آگے جا کے دکھائیں گے جو عویلی کا مین گیٹ ہے وہ بھی دکھایا جائے گا آپ کو اس ملبے کے جو نیچے ہے کافی زیادہ راز دفن ہے کچھ لوگ رات کے وقت ادھر جا کر سونے کی جو سونا وغیرہ گولڈ وغیرہ جسے کہتے ہیں اس کی تلاش کرتے ہیں لیکن وہ ادھر سے ڈرگ کر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو رات کو ادھر راجہ کی اور جو ان کے قیدیوں کی آوازیں آتی ہیں ادھر سے تو کافی دفعہ گاؤں والے لوگ یہ بھی ہیں اس جگہ پہ دیکھنے لیکن انہیں کچھ بھی نہیں ملتا تو پھر وہ لوٹ کے واپس آ جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی گئی تھی گاؤں والی کی طرف سے تو یہ بھی غیر عباد اب اسے بھی تعلہ لگا دیا گیا ہے تو یہ آپ بڑا سارا یہ دیکھ رہے ہیں یہ گرا پڑا ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ جس میں پھول وغیرہ رکھے جاتے تھے پانی کا جو بڑا ہوتا تھا گلدان جا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کے نیچے سروں گا میں آپ کو دوبارہ پھر ذکر کر رہا ہوں یہ جو پتھر لگا ہوا جس جگہ پہ اس جگہ سے اس کے نیچے سروں گا ہے جس کے اندر سونا بغیرہ پھینکتے تھے تو اب یہ دونوں طرف سے بند کی گئی ہے آپ لوگوں کو آکے جا کے دکھاتے ہیں مین گیٹ کی طرف جو اس کا مین گیٹ تھا رات کے وقت ہم نے اجازت مانگی تھے ہمیں اجازت نہیں ملی تو اس لئے دوبارہ ہمیں دن کے وقت ہی کیپچر کرنے پڑی ویڈیو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک یہ بنا ہوا ہے صاحب بچو بغیرہ کے جو ادھر گھر بنے ہوئے ہیں کافی زیادہ ہے اس جگہ پہ جو رات کے وقت خطرہ ہوتا ہے یہ کافی بڑی بڑی ایٹے ہیں جو حویلی کو ادھر سے تھوڑا گیا جب تو کافی بڑی بڑی ایٹے نکلی ہیں ادھر سے آج کے دور میں تو ایٹے بلکل چھوٹی ہوتی ہیں یہ کافی بڑی بڑی ہیں کچھ لوگ دن کے وقت اٹھا کے لے گئے ہیں ادھر سے ملپا وغیرہ جو اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا یہ بنجر سا اور ویرانہ سا بن چکا ہے یہ حویلی اب یہ دوستو ہم مین گیٹ کی طرف آ چکے ہیں اب آپ لوگوں کو مین گیٹ بھی دکھائیں گے اس کا اور نیچے تیخنے کے اندر بھی جائیں گے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے یہ حویلی کا مین گیٹ ہے اس کے گیٹ تو کافی زیادہ تھے لیکن ابھی یہ ایک ہی بچہ ہے جو مین ہے اس کے نیچے اتنی زیادہ سرنگیں بگا رہے ہیں لوگوں کو بتانا ہے کہ وہ تو بند کی گئی ہیں لیکن وہ کہتے تھے کہ پتہ نہیں وہ کہاں کہاں سے جو ان کے رستے تھے اور کہاں کہاں پہ وہ جاتی تھی سنگے تو دوستو اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ان کے جانور وغیرہ باندھے جاتے تھے اس جگہ پہ اور اب ہم تیہ خانے کے اندر جا کے دکھاتے ہیں اندر جا رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے سے بھی زبین پھٹی ہوئی ہے یہ اب تیہ خانے کا حصہ شروع ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم بالکل اس کے اندر کھڑے ہوئے ہیں نیچے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں